اسلام علیکہ یا حادی الامام اس وقت ہم سامرہ آئے ہیں اور الحمدللہ ویڈیو بنانے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ زائرین کے لیے ایک ویڈیو بنا دیا جائے اور کیونکہ اربعین کا موقع ہے اور یہاں پر دوسرے ملکوں سے زائرین نہیں آئے ہیں اور کافی سنناٹا رہا ہے اس بار اربعین میں کیونکہ انڈیا سے پاکستان سے ایران سے و دیگر مبالک سے زائرین یہاں تک نہیں پہنچ سکے یہ کورونا کوویٹ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے تو ہی اب ہم آپ کو یہاں کی زیارت کرا دیتے ہیں یہ روزہ مقدس ہے روزہ اتھر ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کا اور یہاں پر زائرین کے کھانے کا اعتمام کیا جاتا ہے یہاں پر زائرین کے لیے بہترین اعتمام کیا جاتے ہیں آئیے آج اپنے امام کو پرسہ دے لیجئے یہ ذریعہ اقدس جس کی وقت وقت آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں یہ گیاروے امام حسن اسکری علیہ السلام کی مرقد ہے اور چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہاں کی زیارت کرا دوں یقینا یہ برس یہ سال مومنین کے لیے کافی گرہ گزرا اور بالخصوص جو کربلہ مولا آتے تھے جو زائرین اربین کے موقع پر وہ کربلہ مولا نہیں آسکے تو پروردگار نے یہ موقع فرام کیا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے اس ذریعہ اقدس کی زیارت کرا سکے اور تاکہ اور بھی مومنین استفادہ کر سکے جو بھی مومنین اس وقت زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ زیارت کر لیں اور کیونکہ یہ ذریعہ اقدس امام حسن اسکری علیہ السلام ہے اور یہاں پر ان ایام میں بلکل اور یہ اس وقت خادم ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کے روزے کے اور ان سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو مرقد مقدس آزری اقدس کے اندر ہیں ان کے اسمائے گرامی کیا ہیں جزاک اللہ ہم دعا کریں گے تمام ہندوستانیوں ظاہرین کی جانب سے پروردگار آپ کو عمر نوح عطا کرے اور آپ اسی طرح سے خدمت زوار کرتے رہیں اور اس بار ام لوں کو بڑی یہ پریشانی ہے کہ جو زاہر آتے تھے وہ نہیں آسکیں آرابی 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 مانکہ ہرا پاکا امامین آتان امامین مانکہ آپ سامارا امامین شہرا مانکہ آل سامارا قال پاکستان ہیند ایران جمعی عدو الاسلامیان تجیل زیارت امام العسکریان آمین 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 دیکھیں یہ عباس صاحب تھے انہوں نے انٹروڈیکشن کرایا یہاں پر کس طرح سے جن کی مرقد ہے امام حسن العسکریان اسلام ہے اور اس وقت دیکھیں بڑا کرب کا عالم سب سے زیادہ یہ ہے کی ذریعہ اقدس موجود ہے اور زائرین کی جو تعداد ہوتی تھی جو زائر آتے تھے ہر برس ان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ہر برس کس طرح سے آتے تھے یہاں پر کس طرح سے وہ اپنے امام کی بھارگاہ میں ناظران اعقیدت پیش کرتے تھے آئیے ہم سب زائرین کی طرف سے نیابت کی زیارت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں ہر بار دعا کرتے ہیں پروردگار جو مومنین مومنات کربلہ مولانا چاہتے ہیں اپنے امام کی زیارت کے لئے پروردگار ایسے وسائل پیدا کر کہ وہ ہر برس کربلہ مولانا آ سکے اور یہ کوشش ہے ہماری چھوٹی سی گراف ایجنسی کی ٹیم کی کہ آپ کو زیارت کرا دی جائے جس سے جو تشنگی رہ گئی ہے ہندوستان میں جو ظاہرین آتے تھے وہ اس وقت نہیں آئے پروردگار وہ ایسے وسائل پیدا کرے اور یہ سامارا کی زیارت بہت سر زیارت ہے اور اس وقت مولانا نے ہم سب کو بلا لیا کیونکہ ہمارا کاروان نہیں آیا ہے اور ہم لوگ حاضر ہو گئے ہیں اپنے امام کی بارگاہ میں تو برحال یہ ہمارے لئے شرف ہے اور آپ سب ہماری دعاوں میں شریک ہیں ہر وہ حضرات جنہوں نے مجھے کمنٹ کر کے ہمارے ووٹس اپ پر بولا ہے اور فیس بک پر بولا ہے اور خصوص جنہوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کال کیے ہیں پروردگار ان سب کے تمام دلی مطالب پورے ہو جائیں اور ہمارے بھائی عارف رزی صاحب بیمار پروردگار ان کو جل سے جل صحت عطا کرے اور وہ خود چل کر کربلہ مولا کی زیارت کے لئے آئے جناب چھمن صاحب جو کی دلی سے آئے ہیں پروردگار ان کو صحت عطا کرے اور اسی طرح سے خدمتیں ظاہر کرتے رہیں جناب زامین جعفری صاحب جو مستخیل ظاہرین کی خدمت کرتے ہیں پروردگار ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور اسی طرح سے خدمتیں ظاہر کرتے رہیں اور اس وقت آپ ذریعے امام حسن اسکریر علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کو شفاہ عطا کر جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا کر جو ہماری بہنیں بیٹیاں شادی کے لئے ان کے رشتے نہیں آرے پروردگار ان کو رشتے عطا کر جو ہمارے بھائی کاروبار سے ٹوٹ چکے ہیں ان سے تو کاروبار عطا کر بتصدقے چہردہ باسمین علیہ السلام اور یہ چھوٹی سی کوشش ہے گراف ایجنسی کی کہ آپ کو زیارت کرا دی جائے اور الحمدللہ مولا نے موقع فرام کیا اور ہم ذریعہ اخدس تک پہنچ گئے حالانکہ یہاں پر کافی سختی ہے لیکن خادم سے اجازت مل گئی ہے اور عضوات اللہ باسیہ عضوات اللہ حسینیہ نے کارڈ بھی فرام کیا ہے جس نے کہ جیسے کافی آسانیہ فرام ہوتی ہیں لیکن سامرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں کی سیکیورڈی پرولم ہوتی ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں دائش والے وہ بھی پور مستقل اور پوری طرح سے خرپونی ہوئے پوری طرح سے وہ ان کا ازالہ نہیں ہوا ہے تو ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں ہماری پوری ٹیم گراف ایجنسی کے لیے دعا ضرور کیجئے گا تاکہ وہ اسی طرح سے خدمت اہل بیت علیہ السلام انجام دیتی رہے اگر آپ کی جاکہ اگر آپ کی – جاکہ آپ کی جاکہ وی دیتیск ہوجہ کی طرح موسیقی 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 موسیقی